السلام علیکم ایوری وان ویلکم تو مائی یوٹیو چینل آج کی اس ویڈیو میں یہ جو دوبتہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ میری دادو جان کا دوبتہ ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والی ہوں کچھ ٹپس این ٹرکس سب سے پہلے میں آپ کو اس دوبتے کی تھوڑی سے ہسٹری بتا دوں یہ دوبتہ جب انہوں نے بائے کیا نا تو پہلے انہوں نے اس کو رکھ دیا کافی دنوں بعد جب انہوں نے دیکھا تو اس دوبتے کے اوپر ایک سٹین لگا ہوا تھا داغ لگا ہوا تھا یہ میں آپ کو ذرا پرومننٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ داغ جو تھا نا ظاہر ہے اب اتنا پیارا کلر ہے اور اس کے اوپر اس طرح کا سٹین اچھا تو نہیں لگتا نا اب انہوں نے اس کو واش کرنے کی کوشش کی تو واش کرنے سے کیا ہوا یہ سٹین جو تھا یہ تو نہیں اترا الٹا دوبتے کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہولز ہو گئے یہ چھوٹے چھوٹے ہولز آپ کو نظر آ رہی ہوں گے میں آپ کو ذرا پرومننٹ کر کے دکھا دیتی ہوں دوبتہ لینے کی قابل تو تھا برٹ اب دل نہیں مانتا نا اس طرح کا لینے کا بندے کو خود بھی اچھا نہیں لگتا ہے آپ جب اس طرح شرط پہ یا دوبتے کے اوپر کچھ اس طرح ہو جائے تو عجیب سا لگتا ہے نا جب بار بار اس چیز کو بندہ دیکھتا ہے نیٹ ان کلین چیز ہو تو اس کی اپنی ایک لک آتی ہے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے مائنڈ فریش رہتا ہے تو یہ دوبتہ انہوں نے یوز نہیں کیا ایسے ہی پڑا رہا اور آج جب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ریزن ہے اس لیے میں یہ سوٹ نہیں بہنتی تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں ایسی کیا بات ہے میں اب بھی آپ کو صحیح کر دیتی ہوں میں یہ دوبتہ ٹھیک کرنے کے لئے گئی تو امی چان نے مجھے کہا کہ اس کی ویڈیو بھی بناو اور اس میں ٹپس این ٹرکس ملیں گی سو آپ کے لئے جو میرے سبسکرائبرز ہیں سپیشلی آپ سب کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے سب سے پہلے میں اس میں کیا کروں گی اس کو میں ادھر لوں گی ٹھیک ہے اور یہ میں نے ادھر لیا ہے یعنی کہ اس کے جو سٹیچز ہیں وہ میں نے ریموف کر دیئے ہیں اور اس کو میں نے فل نہیں کیا اس کو میں نے فل نہیں کیا یہ ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ہے ٹھیک ہے دوبتہ جو ہے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ میں نے ادھر لیا ہے یعنی کہ اس کے سٹیچز جو ہیں وہ میں نے سلائیاں ریموف کر دی ہیں اب یہاں پہ میں اس کو کیا کروں گی یہ جو بارڈر پٹی ہے اس پٹی کو میں تھوڑا تھوڑا آگے کروں گی کرو شیپ دوں گی اور یہ جو سٹین اور یہ جو ہولز ہیں یہ جو سراخ ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر تک لے آنگی تاکہ یہ بارڈر کے نیچے آ جائیں اور یہ یہاں سے اوپر سے چھپ جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے یہ بارڈر جو ہے وہ رکھا ہے اور یہاں سے یہ اس کی چڑھائی آپ دیکھ لیں اوپر سے ہلکا ہلکا کرو شیپ میں جائے گا یعنی کہ اوپر سے تھوڑا تھوڑا ٹیڑا ہوتا جائے گا اور جو ہمارا اوپر سے سیدھا بارڈر آ رہا ہے اس کے ساتھ مل جائے گا تو اس طرح سے میں نے اس بارڈر کو رکھا ہے اب میں کیا کروں گی اب یہ جو ایکسٹرا فیبرک جو آپ کی اس سائٹ پر نظر آ رہا ہے اس کو میں کٹ کر دوں گی اس فیبرک کو میں نے کٹ کر دینا ہے اور یہ جو ایک انچ کا مارجن ہوتا ہے نا یعنی کہ جو سلائی میں آتا ہے وہ ایک انچ کا مارجن میں نے چھوڑ دینا ہے اور اس طرح سے میں نے یہ پیس کٹ کر دیا اب اس کو اس طرح سے فول کرنا ہے اس دبٹے کا جو فیبرک ہے نا دبٹے کے فیبرک کو میں نے اس سے فول کرنا ہے بلکل ہلکا سا سب سے پہلے میں دبٹے کے فیبرک کو نا ہلکا سا فول کر کے آئرن کر دوں گی تاکہ یہ بارڈر میں اوپر آسانی سے لگا سکوں اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے کارنر بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گی سو اب یہاں پہ میں نے یہ دوبٹہ جو ہے اس کو میں نے پہلے ہلکا سا فول کیا اور بارڈر کو میں نے اس کے اوپر رکھ کے سٹچ کر لیا ہے پہلے میں نے یہ کارنر والی سلائی لگائی ہے اور بعد میں پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پریس کیا ہے اور پریس کرنے کے بعد میں نے جو اس کی دوسری بارڈر کی سیکنڈ سلائی ہے وہ بھی لگا لی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بلکل بھی کان وغیرہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ہمارا بارڈر بلکل پہلے کی طرح اٹیچ ہو گیا یہاں پہ میں آپ کو اس کارنر بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی اچھا جو پہلے والا کارنر ہے وہ ریڈی میڈ ہے اب میں یہاں سے آپ کو یہ والا کارنر ریڈی کر کے دکھاؤں گی اور آپ مجھے بتائے گا کہ کس کا کارنر زیادہ خوبصورت ہے سو یہاں پہ میں سب سے پہلے وہی جو دوبٹے کا فیبرک ہے اس کو ہلکا سا فول کر لوں گی اور یہ کارنر والی سلائی بلکل اسی طرح سے جیسے میں نے پہلا بارڈر لگایا ہے اسی طرح سے یہ کارنر والی سلائی لگا لوں گی اور کارنر سے اسی طرح فول کرنے کے بعد یہ ساری سلائی میں یہاں تک کمپلیٹ کر لوں گی یہاں پہ مجھ سے ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے بارڈر جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ کٹ ہو گیا ہے بٹ میں اس کو منیج کر لوں گی آپ اگر آپ کے پاس بارڈر ہے تو آپ اس کو ایکسٹرا ہی رکھئے گا تاکہ ایزیلی آپ اس کو کمپلیٹ کر سکے تو اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سلائی لگانے کے بعد اور یہ میں نے اس کو سٹچ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سلائی جو ہے نا وہ ابھی میں نے لگائی ہے اور اس طرح سے اس کو میں نے یہ چیز بھی کمپلیٹ کر لیا ہے جو ہمارا جوڑ آ رہا تھا جوڑ کے اوپر بھی سٹچ کر لیا ہے اور اب یہ جس کی سیکنڈ سلائی ہے نا یہاں پہ میں اس کا جو کارنر بنانے کا طریقہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گی یہ سپیشلی بگنرز کے لیے انہیں اس طرح سے کارنر بنانا جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو یہ کرنا بہت ہی آسان ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو بارڈر پٹی ہے اس کو آپ نے بالکل سیدھا کر لینا ہے اند تک سلائی تک آپ نے لے جانا ہے اور جب آپ دوسری فیبرک پٹی کو اوپر فول کریں گی تو وہ اس طرح سے آٹومیٹیکلی کارنر بن جائے گا اور یہ کارنر بنانے کے بعد آپ اس کو پہلے پریس کر لیں اچھے سے پریس کر لیں تاکہ اوپر سلائی لگانا آسان ہو جائے اور اب میں نے اس کو سٹچ کر لیا ہے اس کی سلائی جو ہے نا وہ میں نے اس طرح سے لگائی ہے کہ اس کو ایک سائٹ سے سٹارٹ کرنے کے بعد میں اس کو اوپر کارنر پر لکھی آئی ہوں اور کارنر پر لاکے اس کو میں نے ٹرن کیا ہے یعنی کہ کارنر پر ڈبل سلائی آئی ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو فینشنگ دے دی ہے اور یہ دیکھیں آپ دونوں کارنرز ان دونوں میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا دوبٹا جو ہے اس کے سٹینز اور اس کے ہولز بھی بلکل غائب ہو چکے ہیں اور بلکل نیو لک کے ساتھ ہمارا دوبٹا کریئٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دوبٹا ہے اس کو جب ہم ڈبل فول کریں گے تو یہ بلکل مائنر سائز میں ڈیفرنس ہے ای ہوپ آپ کو یہ ٹیٹوریل اور یہ ٹپس این ٹرکس اچھی لگی ہوں گی ویڈیو اچھی لگیا تو لایک چینل پر میں نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو 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 چینل پر میں چینل پر میں چینل پر میں چینل باکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی